آدیواسیوں سے جڑی زمین کا معاملہ گرمایا ہوا ہے اپنی زمین کو بچانے کے لیے پہاڑی کوروہ جاتی کے پریواروں نے کلیکٹر سے گوہار لگائی ہے راشپتی کے دتک پتر کہہ جانے والے کوروہ آدیواسی آدیواسیوں نے آدیواسی کے جو گوہار ہے اس نے طول پکڑ لیا ہے یہ پورا معاملہ چھتگڑ کے جشپور زلے کے پہاڑی کوروہ پریوار کے جو لوگ ہیں وہ اسی پشتینی زمین سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چوبیس اکڑ اٹھا سی ڈس میل پشتینی زمین کو خرید لیا گیا ہے جس کی ان کو جانکاری ہی نہیں ہے شکایت میں منتری امرجیت کے بیٹے دوارہ بینا جانکاری کے ان کے پتا سے چھل کپٹ کر ان سے زمین کی ریجسٹری کروالی گئی ہے بھاچپا کی پردیش ادھیاکشے وشہ دیس آئی کے لگائے گا یا روپوں پر منتری امرجیت نے کہا ہے کہ میں ان کو سادوواد دیتا ہوں ان کو پردیش ادھیاکشے بیتو کی باتیں نہ کریں اپنا گیان بڑھائیں پورے ہندوستان میں کہوں گا کہ ٹریول ٹو ٹریول ٹرانزیکشن میں کہیں بھی روک نہیں ہے کہیں بھی خرید بکری میں کوئی روک نہیں ہے سب نیم کے مطابق ہوا ہے راجنیتی میں ہم ہیں ہم سے لڑائی کریں پریوار کو ٹارگٹ کریں پریوار کو ٹارگٹ کر کے یا صرف راجنیتی چمکانے کے لیے ایسے بیانبازی کرنا قدابی اچیت نہیں ہے پہلی دتک آدیواسیوں کی زمین کو لے کر معاملہ طول پکڑتا دکھائے دے رہا ہے زالسازی کا آروپ یہاں پر آدیواسی لگاتے دکھائے دے رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ دھڑی کر کے ان کی زمین کو خرید لیا گیا ہے اور ان کو جانکاری تک ہی نہیں ہے کوروہ جاتی کے آدیواسیوں کو لے کر آپ کو بتا دے راشپتی کے دتک پتر کہی جاتی ہے یہ جاتی اور ایسے میں ان کے ساتھ انیائی کی جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلیکٹر سے گوہر بھی لگائی اور اس گوہر کے بعد اس معاملے نے طول پکڑ لیا اور ایسے میں نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ شروع ہو گا رہی ہے آروپ رتی آروپ کا دور یہاں پر دیکھنے کو ملنے لگا ہے آدیواسیوں کی زمین پر یہاں پر سیاہ سے بوال کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے بھاج پا ادھیکش نے کئی آروپ لگا ہے اور ان کا جواب خادی منتری عمرجیت نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ نیاموں کے مطابق کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پریوار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالکہ راجنیتی سے جڑے ہوئے ہم لوگیں ہمارے ساتھ راجنیتی بیانبازی کی جائے اس کا جواب ہم دیں گے میرے پریوار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی بیانبازی قدابی اچیت نہیں ہے ہمارے پریوار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلی کوروہ آدیواسی راشپتی کے دتک پتر کہے جاتے ہیں اور ان دتک پتروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں چھل چھلاوے کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے آدیواسی نے اپنی زمین کو لے کر کلیکٹر سے گوہر لگائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو دھوکہ دے کر ان کی زمین کو خرید لیا گیا ہے اور ان کو جانکاری تک ہی نہیں ہے کہ ان کی زمین بک گئی ہے ایسا میں چھتیزگار بیجے بی پردیش ادھیاکش نے خادی منتری پر آروپ لگا ہے ان کے بیٹوں کو لے کر آروپ یہاں پر لگتے دکھائی دیا ہیں اور سیدھے چلیں گے رائپورو نیز روم ہمارے ساتھ جڑ گا ہے چھتیزگار سٹیٹھےڈ نیتین جوبے نیتین دتک پتر کہے جانے والے راشپتی کے دتک پتر کوروہ آدیواسیوں کی زمین کو لے کر معاملہ جو ہے تول پکڑتا دکھائی دے رہا اور جس طرح سے چھل کپٹ کی بات یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ دیا گیا ہے ان کی زمین کو خرید لیا گیا ہے کیا کچھ ہے پورا معاملہ مر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں بھاجپا کے پردیس اجدکت وشنو دیو سائے جب اپنے کورنٹین پیریٹ سے بہار آئے تو انہوں نے جشپور جلے کے کوروہ آدیواسی جو مہامیم راسپتی کے دتک پتر مانے جاتے ہیں ان کو ان کے لے کر ایک پترکار وارتہ کری انہوں نے خادی منتری امرجید بھگت پر سیدھے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے جو پتر ہیں جو نیائدیش ہیں انہوں نے گوروہ جنجاتی کی چوبی سے کڑا اٹھاسی دسمیل جو جشپور کے پاس ایک گراؤں میں کی زمین تھی اس کو ہڑپ لیا ہے گلت طریقے سے رجیسٹی کرا کے اپنا نام چڑھا ہے یہ معاملہ کافی طول پکڑا رجنیتی گرمیوں میں سرگرمیوں میں اور اس کے بعد جب خادی منتری امرجید بھگت سے میڈیا نے بات کری تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میرے پتر کئی بیارشوں سے نوکری کر رہے ہیں وہ ان کے سوہم بیبیک پہ ہے وہ کس کی جمین کھریدتے ہیں یا نہیں کھریدتے ہیں راجنیتی اگر پردیش سدھرچ کو کرنی ہے تو وہ مجھ پر کوئی آرو پر تیاروں پر کی بات کرے پاریوار کو ٹارگیٹ کر کے اوچھی راجنیتی کا ادھاران نہ دے اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر کسی کو شکایت ہے پورے دیش میں نیا میں ٹرائیول ٹو ٹرائیول جمینوں کی لجسٹری ہو سکتی ہے آدیواسی آدیواسی کو جمین بیج سکتا ہے اور اگر اس میں کچھ گلت ہوا ہو تو شکایت کرے اور اگر شکایت ہوئی ہے تو اس کی نشپک جانچ بھی سامنے آ جائے گی ان کے اس بیان کے بعد بھاجپا بھی شانت بیٹھنے والی نہیں تھی آج صوبہ جب یہ بات ہوئی کہ بشنودہ سے آئے کہ نردیش پر پردیش ادھرچ ہے چھ سدسی ٹیم گھٹیت کر دی گئی چھتیس گھڑ میں بھاجپا نے خود اس بات کی جانچ کے لیے کہ ہوا کیا ہے یہ کسی طرح سے سرکاری نہیں لیکن بھاجپا اس بات کو صد کرنے پر تل گئی ہے کہ جو رجسٹری ہوئی ہے جو خادی منتری کے پتر نے کرائی ہے جو سویم نائیدیش کے پورس پر بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے چھ سدسی ٹیم ہے جس میں پورو ودایق دیو جی بھائی پٹیل گومتی ساہ پورو جو ابھی رائے گاڑ سے سانساد ہیں اور پورو سانساد گھڑے سرام بھگت پورو منتری ایسے چھ سدسی مریش ودایقوں اس میں کچھ ادیوکتہ بھی ہیں ان سب کو ملا گئے چھ سدس ٹیم باتا ہے کیے اور آج لیٹر جاری کیا ہے بھاجپا نے کی یہ ٹیم ایک ہفتے کے اندر اس معاملے کی جاج کر کے ریپورٹ پرستود کرے گی تو چونکہ اس میں کیندر سے جڑے کچھ سانساد بھی ہیں تو معاملہ کیندر تک بھی گرما سکتا ہے اس کو دیکھ کر یہ رسہ کسی کا جو ماحول ہے آروپ کا وہ چھتیز گھڑ میں بھی جاری ہے بلکل انیتین کیندر سے جڑے لوگ بھی ہیں حالانکہ راجلت کی اس طر پر دیکھا جائے اس کی تفتیش کو لے کر کمیٹی تو بناتی گئی ہے لیکن پرشاسن کی اس طر پر دیکھا جائے خاص کر کے زمین سے جڑے دستاویزوں کو لے کر کیونکہ جس طرح سے آدیوازیوں نے گوہار لگایا اور اس گوہار کے بعد معاملہ لگتار طول پکڑتا دکھائی دینے لگا تو پرشاسن کی اس طر پر کیا کچھ تتھے نکل کر سامنے آ رہا ہے آدیوازی نے جڑے ان باتوں کو لے کر جی پرشاسن کی اس طر پر جشپور کلیکٹر یہ ہے جن سے معلومات کرنے کی کوشش کی گئی یہ بس نکل کے آیا ہے جیسے کی خادم انتری امرجید بھکت کر رہے تھے اگر کوئی شکایت ہوئی ہے تو اس کی جانچ ہوگی اور نشپک سے جانچ ہوگی اگر کچھ گلتی ہوگی تو گلت کا گلت اور صحیح کا صحیح کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کے الزام لگانے سے آسمان ٹوٹ پڑے گا ہو صاف طور پر کہیں نہ کہیں اپنے پریوار کے لیے بچاؤ کرتے نظر آئے ہیں خادم انتری امرجید بھگت اور یہ نشط طور پر بولا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ آدیوازیوں سے جڑا مدہ ہے آدیوازی خود منتری ہیں امرجید بھگت تو یہ مدہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا اچھل سکتا ہے اور راجنیتی گلیاں رو وہ گرما سکتا ہے کیونکہ صاف طور پر منتری پد ہوتے یہ اتتے بڑے الزام لگانا کہ کسی ان کے سپتر نے بھلے وہ بڑی پوز پر بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے ہو اگر رجیسٹیاں یا کسی طرح کے دستا بیجو میں کوئی تروٹی پائی جاتی ہے تو اس پر نشط طور پر پر پرشاشن کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا چاہے اس میں کیندر کی اور سے پہل ہو یا راج سرکار کی اور سے